دوستو اسلام علیکم نمسکار آدھا ورزے آج بہت دنوں کے بعد آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں محمد الطاف پورے دیش میں لاگ ڈاؤن چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور ضرورت بھی تھی کیونکہ ہمارا دیش امریکہ اور یورپ جیسے دیشوں کے مخابلے میں نہیں آتا ہے تو یہاں لاگ ڈاؤن ہی ایک اچھا وکلپ تھا ایک اچھا راستہ تھا احتیاط ہی علاج ہے پردھان منتری دیش کے پردھان منتری مودی جی نے ایک اچھا نرنائے لیا ہم سب کو اس کا پالن کرنا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے اور پولیس کے آدھشوں کا بھی پالن کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماری جو کرونا وائرس ہے کوویڈ نائنٹین اس کو پھیلنے سے روکا جائے تو ایک اچھا خدم ہے بھارت سرکار کا اور راجعہ سرکاروں کا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں تو میری آپ سب لوگوں سے ویننتی ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں خاص طور پر یوہ پیڑی جو نوجوان بچے ہیں وہ بچے گھروں سے باہر نکلنے میں حتیات کریں اپنے گھروں میں ہی رہیں تو ایک بات جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ بھئی جو لاگ ڈاؤن ہے یہ پورے دیش میں ہے مطلب پورے کنٹری میں ہے پورے ملک میں ہے اور یہ سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف ان کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے تو ایک بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی راجعہ سرکار اور کیندرے سرکار بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم سب کو راشن دیں گے اناج دیں گے کھانے پینے کی تنگی ہونے نہیں دیں گے تو ایک جی آر بھی آیا ہے کہ بھئی جن کے پاس راشن کارڈ ہے ان کو تین مہینے کا راشن سرکار کی جانب سے دیا جائے گا وہ تھوڑا تھوڑی مقدار ہے لیکن بہرحال دیا جائے گا تو اس میں ایک بات یہ مجھے بولنا ہے کہ بھئی جن کے پاس راشن کارڈ ہے اور جن کو راشن ملتا ان کو تو آپ دیں گے لیکن جن کے پاس راشن کارڈ ہے اور ان کو راشن نہیں ملتا اناج نہیں ملتا ایسے پچاس سے ساٹھ ٹکے راشن کارڈ ہمارے ہر جگہ موجود ہے ہر راجے میں ہر ریاست میں ہر اسٹیٹ میں پورے دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کارڈ ہے راشن کارڈ صرف برائی نام کوئی کاغذ وغیرہ بنانا ہے کوئی تو وہ کام میں آتا لیکن اس کے اوپر اناج نہیں ملتا تو سرکاروں کو چاہیے چاہے وہ راجے سرکار ہو یا کے اندرے سرکار ہو تو اس بات کو یخینی بنائے کہ یہ تین مہینے ان راشن کارڈ دھارکوں کو بھی اس کا لاب ملے ان کو اس کارڈ پہ راشن کارڈ پہ اناج ملے اور ایک بات ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دیش میں جو کسی وجہ سے ادھر سے ادھر یہ ریاست سے وہ ریاست یہ راجے سے وہ راجے جاتے ہیں اور وہ لوگ کسی وجہ سے اپنا راشن کارڈ بنا نہیں پاتے تو اب ایسے لاگ ڈاؤن کی استیتی میں کیا وہ لوگ بھوکے مریں میرا سرکار سے سوال ہے راجے سرکار سے اور کے اندر سرکار سے کیا وہ لوگ بھوکے مریں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ بھی جو کسی وجہ سے راشن کارڈ نہیں بنا سکے ہونا تو چاہیے تھا کہ سرکار ہر جگہ جیسا ایک بہار کے سرکار نے کیا ہے کہ پورے دیش میں انہوں نے ایک ہلپ لائن نمبر دے دیا بہاریوں کی لگ ہوئے آپ کسی بھی ریاست میں ہو کسی بھی راجے میں ہو کسی بھی اسٹریٹ میں ہو آپ صرف ایک کال کریں مدد آپ تک پہنچے گی تو یہ ایک اچھا خدم ہے اور ایسے کرنا بھی چاہیے تو آج اگر ہمارے پاس جیسا اگر مہاراستر میں گجرات کا کوئی آدمی ہے گجرات کے کچھ پریوار ہے یا مدھیا پردیش کے ہے یا تلنگانہ کے ہے یا کرنٹ اب ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ وہ کہاں کہ ہم کو ان تک مدد پہنچانی ضروری ہے اگر لاک ڈاؤن کو ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر سرکار یہ ڈیکلئر کرے گی بھی ہے لاک ڈاؤن صرف آئیسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ ہے اور جن کو راشن مل رہا تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس برے وقت میں ایسے خراب حالات میں ان تک مدد پہنچے تو اسی کے لیے کل میں نے ایک فارم سرکولیٹ کیا تھا لوگوں تک پہنچایا تھا تو کل دن بھر مجھے فون آتے رہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہے اور راشن نہیں مل رہے ہیں اور جن کے پاس راشن کارڈ ہے ہی نہیں وہ لوگ کیا کریں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شہر میں جو اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ہر اپنے جو بھی ڈسٹک کے ہے جو بھی ڈسٹک کے ہے وہ اپنے ڈی ایم کو ڈسٹک میجرے سٹیٹ کو ڈسٹک میجرے سٹیٹ کو ڈسٹک میجرے سٹیٹ کو ڈسٹک میجرے سٹیٹ کو ایک نویدن آن لائن بھیجیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے لاک ڈاؤن ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ راجی سرکار کے جو ذمہ دار منتری ہیں جسا مہارا سٹر میں چھگرن بھج پڑھ جی ہے یا پھر کیندر میں رام الاسپاس فان جی ہے ان تک وہ نویدن بھیجیں ایمیل آئی ڈی کے ذریعے کے سب ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ بے وسطہ کیجئے ایسے لوگوں کو ونچت مت رکھئے یہ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے اگر ہماری سرکار تھوڑا سا پلاننگ کے تحت لاک ڈاؤن کرتی تو آج یہ خراب استیتی پیدا نہیں ہوتی تھی پلائنگ کی آج جو لوگ ہزاروں لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اگر اس سے پہلے ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ آپ کسی بھی ریاست کے ہو آپ جہاں ہیں وہیں رہیں اور جو بھی سرکاریں ہیں وہ آپ تک کھانا پانی یا پھر رہنے کی بے وسطہ کریں گی تو آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی دو سو کلومیٹر پریوار پائدل جا رہا ہے یا کوئی پانچ سو کلومیٹر جا رہا یہ نووت نہیں آتی تھی تو خیر ابھی بھی وقت ہے راجی سرکاروں سے بھی اور کیندر سرکار سے بھی ہماری ویننتی ہے کہ وہ اس مدے کے اوپر فلفور ایک چنتن بیٹھک ایک میٹنگ لے اور یہ اعلان کرے گا جس کے پاس کارڈ ہے اور اسے پہلے راشن نہیں ملتا تو اس کو بھی راشن دیا جائے گا تین مہینے اور کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے لیکن وہ اس کو بھی راشن دیا جائے گا اگر وہ اپلائی کرتا ہے تو تو ایسے برے حالات میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر لاگ ڈاؤن کو اگر کامیاب بنانا ہے تو جو دیش کی جنتہ ہے جو ڈیلی مزدور ہی ڈیلی ویجیس پہ کام کرنے آلے لوگ ہیں جو کنسٹرکشن مزدور ہے جو اگریکلچر مزدور ہے جو آٹو چلانے آلے ہیں ایسے لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے تو اس میں سرکاروں کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس وقت ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے تاکہ لاگ ڈاؤن کامیاب ہو اور اگر کسی کو کہیں نویدن کرنا ہے کہیں عرض وغیرہ دینا ہے کلیکٹر کو جلہ آدھیکاری کو اور ان کی ایمیل آئی ڈی یا اور بھی فون نمبر وغیرہ معلوم نہیں ہے فیکس نمبر تو آپ معلوم کسی اچھے لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں یا ڈائریک مجھ سے مجھے کال کریں میں آپ کو پروائٹ کرا کر دوں گا میں آپ کو ان کا فیکس نمبر ہے یا ایمیل آئی ڈی ہے جو بھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا